بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو دونوں طرف ہماری لالچ ہمیں لے جاتی ہے سٹاک مارکٹ میں بھی جو لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اس مارکٹ کے لالچ کے تحت ہوتے ہیں اور جو مرتے ہیں یعنی کہ جو ہار جاتے ہیں وہ بھی لالچ کی وجہ سے یہ لالچ آتی کیسے ہے اکثر لوگ کہتے ہیں میں لالچی نہیں ہوں مگر جیسے ہی سٹاک مارکٹ میں پیسے لگاتے ہیں تو یہ لالچ خود بخود آ جاتی ہے اور وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بغیر پلاننگ کے یعنی کہ ہم نے کوئی اپنی حد مقرر نہیں کیا یاد رکھئے گا اس دنیا میں جب آپ اپنی حد مقرر نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسے للچاتی ہے ایسے آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ آپ خود نہ چاہتے ہوئے بھی لالچ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے اگر سٹاک مارکٹ میں کام کرنا ہے زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ہر چیز پہ کنٹرول رکھے ایسے پہ اپنی سوچ پہ اپنی خیالات پہ ہر چیز پہ کنٹرول مطلب کنٹرول کے وجہ سے آپ دیکھیں کہیں چیزیں بہتر ہو جاتی ہے مگر اکثر یہ جو جذبات ہے یہ کنٹرول میں نہیں آتے ہیں چاہے آپ سٹاک مارکٹ میں ہو یا گھر میں بیٹھے ہو اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بات چھڑ جاتی ہے کوئی نہ کوئی وجہ سے انسان کو غصہ آجاتا ہے اور وہ غصہ ہی ہمیشہ نقصان دیتا ہے چاہے وہ گھرے لیو زندگی ہو کاروبار ہو کچھ بھی ہو تو کوشش کرے اینگر مینجمنٹ جی ہاں غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں ایک کالر سے بات کر لیں اسلام علیکم اللہ کا شکر جی مجھے آپ سے کنفرم کرنا تھا سندپ میں آج کافی مومنٹ آئی ہے بیسے لہم آج پر عمرالی کافی اپ تھی ابھی جترہ دیکھ رہے ہیں آگے سندپ کو دیکھیں جس طرح سے مومنٹم آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں ابھی اس کے بیس بنی نہیں ہے یاد رکھئے گا جب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں لگاتار چار دن تک اگر آپ دیکھیں مومنٹم بڑھتے جاتی ہے یعنی کہ ایک فیصد دو فیصد یا تین فیصد لگاتار روز آنا اگر دو پرسنٹ سے اوپر جو بھی شیئر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں دو پرسنٹ سے اوپر جاتی ہے اور چار دن تک مستقل چلے جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رنوے پہ جہاز آ گئی ہے اور کبھی بھی جہاز جو ہے پرواز کرے گی اچھا اب یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو پرسنٹیج بتا رہا ہوتا ہوں اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہے بہت سے ایکسپیرمنٹس ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہو کیونکہ بہت سے تجربے کیے گئے بعض ایسی جو پولیسیز بنتی ہیں میکانیزمز بنتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ فیل ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں اسے بہت اچھی طرح لوگوں نے اس پر پروفٹ کمایا تو یہ اف اینڈ بٹس والی بہت سی باتیں ہوتی ہیں مگر میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ پر ایک آئیڈیا دیتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا آپ لوگ کہتے ہیں کہاں تک جائے گی یہ تو ایک میں نے آپ کو سمجھنے ٹیکنیکل بتا دیتی اب فنڈیمنٹلز کے بارے پہ اگر ہم بات کریں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میں آج آپ کو بتا دوں جیسے ایسی جیسی ہے یہ خود تو گیس نہیں بناتے ہیں ان کو گیس ملتے ہیں تو یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایسی جیسی جو ہے وہ گیس گیس سپلائر ہے وہ گیس آپ کی جو آتی ہے اس کو وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس ڈسٹریبیوشن سے وہ پیسے کماتے ہیں جتنا وہ گیس دیں گے اتنا ہی وہ پیسے کمائیں گے تو حکومت نے یہ کہا ہے کہ گیس کی فرامی آسان کرنے کے لیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ گیس کا پرابلم نہ ہو اس ملک میں شورٹیج نہ آئے اس لیے مختلف ارینجمنٹس وہ کر رہے ہیں بعض وقت آپ دیکھتے ہیں الین جی جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے گیس پہنچے آپ کے گھروں میں آپ کے سندوں میں اور یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جیسے آپ کو فائدہ دیتی ہیں اسی طرح ایس ایم جی پی اور ایس ایس جی سی کو بھی فائدہ دیتی ہیں کیونکہ جتنا وہ گیس سپلائی کریں گے اتنا ہی ان کو منافع ہوگا ابراہ سوال کہ سٹاک مارکٹ کے اندر ہم یہ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس کو تلاش کس طرح سے کریں کیسے پتا لگے گا کہ کیا آئندہ ماہ گورمنٹ ایمپورٹ الین جی کرے گی مزید کیا کسی قسم کی ڈسکوریز آئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو گیس کے جو زخائر ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارے جو ریزروز ہیں گیس کے کیا وہ بڑھ رہے ہیں کیا اس کی یوٹیلائزیشن ہماری ایکسیس ہو رہی ہے ان سب کی تحقیقات کرنی پڑتی ہے جب بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ پروگرام کو ایسا کرتے ہیں مکس کرتے ہیں مکس اس لئے آسے کہ میں یہ دیکھتا ہوں اتنی سارے واتس ایپ گروپ ہیں میرے پاس تقریباً چالیس پچاس واتس ایپ گروپ لوگوں کے ہیں جن میں میں آئیڈ بھی ہوں میں دیکھتا ہوں ہر شخص اپنے تدزیہ کر رہا ہوتا ہے مگر اس میں سے بہت سے تدزیہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوتے مگر لوگ واتس ایپ میں ڈال دیتے ہیں گروپ میں اچھا کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہوتا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ جو اپنا تدزیہ مطلب جو بھی آپ نے بینت کیے تدزیہ کہیں تفسرے کہیں یا انفارمیشن ہے وہ آپ کے صحیح نہیں ہے ہر کوئی ڈالے جا رہا ہے واتس ایپ گروپوں میں تو میں نے بھی سوچے کہ یہ پینل کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے تدزیہ بتاتے جائیں اچھا میں ایک بہت ہی ایک دائرے میں رہے کہ مجھے آپ لوگ کی عزت بہت پیاری ہے جتنی عزت میں اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں اپنی مجھے پیاری ہے اتنی آپ کی عزت بھی پیاری ہے تو میں ایک دائرے میں رہے کہ آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں سر یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے تو ہم ایک بہت اچھا گروپ بنا لیں گے اسی کے اندر اسی شو کے اندر نہیں ہے اچھا بہت سی انفارمیشن ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا نا آپ کا اتنا ہی کامیاب ہوں گے آہ زیادہ میں رکھے گا اگر ڈیر سو لوگ مجھے ادھر آ کے انفارمیشن دینے لگے تو سب سے زیادہ پاورفل کون ہو گیا میں ہوں اور آپ لوگ ہیں اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوگا اچھا یہ انفارمیشن گیدر کیسے ہوتی ہے فرس کہیں آپ ایس ان جی پی میں کام کر رہے ہیں آپ کی پاس کوئی انفارمیشن ہے اچھا لیگلی تو آپ کو انفارمیشن لیگ کرنا allowed ہی نہیں ہے مگر ایک جنرل انفارمیشن آپ بتا سکتے ہیں کہ سر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ہماری اورگنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ بہتر ہو رہا ہے کہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے اورگنائزیشن کو یہ کہتے ہوئے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سر ہم لوگ جو ہے گیس پروڈیوس نہیں کرتے ہیں ہم سپلائر ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہیں کہ جی ایس ایس جی سی کی وجہ سے ہمیں گیس نہیں مل رہا گیس آگے ہوگا تو وہ آپ کو دیں گے مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم گالیاں جو ہے فوراں شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ ہمیں حالاکہ یہ الفاظ مجھے کہتے ہوئے بھی مناسب نہیں لگ رہا شو میں کیونکہ اچھی قوم اچھے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اپنی زبان اچھی رکھنی چاہیے یہ گالیوں والی زبان ہمارے ملک سے ہی ہمیں نکال دینی چاہیے خیر عادت ہو گئی ہے کچھ لوگ تو باتیں کرتے کرتے بھی دو چار گالیاں دے دیتے ہیں چونکہ غلط ہے اچھا ہم اب اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں مگر میں یہ چاروں آپ فوکس کریں کہ جب آپ کمپنی میں پیسے دالتے ہیں تو کمپنی کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کیا کریں اچھا کچھ کمپنیز کے بارے میں میں آپ کو معلومات دے دوں جن کے جو ہے آپ لوگ شیئرز کی اگر ہم بات کریں رائٹ شیئرز کی تو آپ لوگوں نے کچھ نے مجھے ان باکس کیا تھا کہ سر آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ رائٹ شیئرز جو ہیں یہ کب تک ٹریڈ ہوتے رہیں گے وہ ہمیں کچھ ڈیٹس بتا دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آہ فوجی فرٹلائزر بن قاسم جی ہاں یہ پچیز گیارہ کو اس کے شروع ہوئے اس کے رائٹ شیئرز کی ٹریڈنگ اور یہ بند ہوگا جی سترہ بارہ کو جی ہاں پچیز گیارہ سے سترہ بارہ تک آپ کے پاس موقع ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں تو اسے خرید دیے اور اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں تو بیج دیجئے کیونکہ یہ کچھ لوگ اس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آہ جی ہاں سترہ تاریخ کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر بھریں گے پیسے دالیں گے اور یہ شیئر حاصل کریں گے پھر گھنی گلوبل ہولڈنگز جی ہاں اس کے رائٹ شیئرز جو ہے یہ شروع ہوں گے سات بارہ کو سات تاریخ کو دسمبر کے سٹارٹ ہوں گے اس کے رائٹ شیئرز اور یہ جائیں گے انتیس بارہ تک تو یہ رائٹ شیئرز ایشو ہوں گے اس دوران آپ نے اگر کوئی ٹریڈنگ کرنی ہے یا خریدنا ہے اپنی پورٹ فولیو کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں رائٹ شیئرز سے لیتا ہوں تو اچھا ہے مجھے سستہ مل جائے گا تو لیجئے ورنہ مارکٹ میں جو آویلیبل شیئر ہے اگر آپ اس ریٹ پہ دیکھنا چاہے ہیں یہ آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ملتی ہے مگر جن کے پاس پہلے سے شیئرز پڑے ہوئے ہیں ان کو رائٹ شیئرز ملتا ہے وہ تو بونس ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ لکی ہے وہ لوگ جن کو مل جاتا ہے اور اچھے شیئرز کا اچھا پھر ہم بات کریں گے مچل فروٹ فارمز کی جی ہاں یہ بھی سات تاریخ کو رائٹ شیئرز ایشو کریں گے اور یہ انتیس تاریخ تک آپ جو ہے اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیسے بھرنے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ یہ شیئرز آپ کے وہ مل جائیں گے سال جی ہاں سال وہ کمپنی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے میرے خیال سے ہفتہ پہلے ہوگا یا دس دن پہلے لیکھ لیجئے گا پرانے پرگراموں میں میں نے آپ سے کہا تھا یہ اچھی کمپنی ہے لے کے رکھ لیجئے گا یہ اچھی پرفارم کرے گی برحال ابھی یہ شیئر اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آگے جا کے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ یہ شیئر اچھا پرفارم کرے گا اس کی بہت سی دوائیاں جو ہیں وہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں خاص طور پہ آپ اگر ہم یہ بات کریں اس کی ڈسٹریبیوشن سیلز بہت اچھے ہیں عام دکانوں میں دستیاب ہے اور ایک بہت بڑی کمپنی ہے اچھا یہاں پہ میں کسی بھی شیئر کی اگر تعریف کر رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مارکٹنگ کر رہا ہوں یہ میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو تو میرے ساتھ آپ نے اتفاق نہیں کرنا میری باتیں سنا کریں بلکہ دنیا کی سنیں پر کریں وہ جو آپ کا دل و دماغ کہتا ہے مگر دماغ سے زیادہ کام کیا کریں دل سے کم اچھا پھر سرلے کی جو ہے اس کی ہوگی جی بائیس تاریخ کو دسمبر کو اس کی ٹریڈنگ کلوس ہو جائے گی تو اگر آپ نے ٹریڈ کرنا ہے جو بھی ہے کیونکہ یہ پہلی تاریخ سے شروع ہوا تھا اور بائیس تاریخ تک چلے گا تو یہ وہ ڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھا اور وہ مجھے ان باکس کر رہے تھے سر پیز ڈریٹ تو بتا دیں کب تک یہ ٹریڈ ہوگا رائیٹ شیئرز تو یہ تو رہے رائیٹ شیئرز اب ہم کچھ باتیں کرتے ہیں یہ رائیٹ شیئرز ایشو کیوں کیا جاتے ہیں رائیٹ شیئرز اس وقت ایشو کیا جاتے ہیں جب کمپنی چاہتی ہے کہ سرمایہ کاری کریں ایکسپینشن پہ لے کے آئے ہیں یا ان کے پاس پروجیکس ہوتے ہیں جس میں وہ پیسے لگانا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹرز جو کہ موجودہ انویسٹرز ہیں ان کو ایک موقع دیں کہ وہ جو ہیں یہ رائیٹ شیئرز جو ہیں کے ذریعے سے مزید اور انویسمنٹس کریں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک آپ دیکھیں کہ آپ کو جب ایک بونس کے طور پر سمجھ لیں آپ کو شیئر مل رہا ہے اور پھر وہ ٹریڈ کرتا ہے اس کے اندر کمپنیز میں پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہے کہ کیپٹل گین کے چانسز بہت ہوتے ہیں ایسے کمپنیز میں جو بھی کمپنیز رائیٹ شیئر ایشو کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں بونسز اور ڈیویڈنڈ کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں مگر کیپٹل گین کے چانسز بڑھنے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر کون سا بات کر رہے ہیں جی میں ماجد بات کر رہا ہوں جی ماجد صاحب عجد صاحب میں نے آپ سے یہ بہت موشہ تھا آپ نے کہا کہا کہ ایک سٹاک 30% گر جائے تو وہ ایک دیر موڈ میں چلا جاتا ہے صاحب تو تو کریکشن موڈ کو کتنے پرسنٹ پر رکھیں گے 5 10 15 صاحب اس کی ایند لیمٹ کیا ہے جس میں وہ ایک کریکشن موڈ میں آتا ہے مجھے شہر 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 بتا رہا ہوتا ہوں جہاں پہ ہسٹوریکلی کیونکہ ہم کیا کرتےیں تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس فلا شہر کی جو ہسٹری ہے ہسٹوریکلی یہ کہاں تک نیچے گیا تھا جس طرح سے ٹیکنیکلز جب بنتے ہیں ٹیکنیکلز ایجاد جب ہوا تو کس طرح سے ہوا تھا یہ جو آپ جو لکیروں کا کھیل میں کہتا ہوں یا قسمت کی لکیرے کہتے ہیں یا سٹاک مارکٹ کی لکیریں ٹیکنیکلز بیسکلی یہ جو ہے پرائیز بھیوئر جی ہاں یہ پرائز بیہیوئر ہوتی ہے جو آپ کو گراف کے ذریعے سے بتاتے ہیں کیوں بہت سے لوگ کہتے ہیں سر آپ لوگ کا مسئلہ کیا آپ لوگ صرف فنڈمنٹل کے پیچھے پڑھتے ہیں ٹیکنیکلز کو کیوں امپورٹنس نہیں دیتے ہیں مگر میں ٹیکنیکلز کو امپورٹنس دیتا ہوں جی ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سا بات کرے ہیں سر میں حماد رافی فرام ڈی آئی خان جی حماد صاحب سر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی سر یہ جو بروکر ہوتے ہیں وہ تو اپنی کمیشن اندر سپارٹ ریڈکٹ کر لیتے ہیں نا ہمیں پرافیٹ ہو یا لاس ہو ٹیک ہے سر یہ جو سی جی پی ہے یہ پھر کب ریڈکٹ ہوتا ہے ہمیں ڈیلی بیج پہ یا جو بھی ہم ٹرانڈکشن کرتے ہیں اس میں جو پرافیٹ ہوتا ہے اس پہ ریڈکٹ ہوتا ہے یا ہنوالی ہوتا ہے اب یہ بڑے اچھی سوال آپ نے کیا اور جو آپ نے کہا نا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینے کے اندر ہی جو ہے نا اس کے سیٹلمنٹ ہو جاتا تھا پر ایک اچھی خبر آ گئی ہے کہ جی حکومتی سطح پہ اب یہ نظام بنایا جا رہا ہے کہ ایک سال کے اندر اس کا جو کیپٹل گین ٹیکس کے اندر اگر آپ نے کوئی نقصان کیا ہے تو وہ کیپٹل گین ٹیکس کی کیلکولیشن دیکھی جائے گی کہ اگر فرض کرے آپ نے سو شہر لیے اس میں نقصان ہوا اور پچاس شہر میں منافع ہوا تو پھر یہ آپ کے نقصان کو کاٹنے کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ پہلے تو ہر حالت میں ٹیکس دینا پڑتا تھا یعنی کہ جو جو شہر آپ لے رہے ہیں کیپٹل گین ٹیکس اور لاؤس کو تو کسی کھاتے میں ہی نہیں لیا جاتا تھا اور اگر کھاتے میں لیتے بھی تھے تو وہ ایک مہینے کے اندر اب یہ کہا ہے اکثر ہمارے جو بورٹ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے حکومت سے کہا ہے کم سے کم ایک سال کا آپ وقت رکھیں جس کے اندر جو ہے کیپٹل گین ٹیکس کا آباقاعدہ اس کے اندر آپ کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے انویسٹر کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کو تو کاتے معلوم پڑا نقصان کے باوجود وہ ٹیکس دے رہا ہے جبکہ گین ہی نہیں ہوا ہے تو یہ میکانیزم اب بن چکا ہے انشاءاللہ اور اسی کے مطابق اگر چلتا رہا تو پھر آپ کے پاس لیکوڈٹی زیادہ آئے گی آپ کے پاس مواقع زیادہ ہوں گے پروفٹ کمانے کے جی کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم صاحب کیا حال چالے ہیں اللہ کا شکر میمن صاحب حسین میمن صاحب جی حسین میمن صاحب سر آپ نے کل کے ہاتھا اس کے اندر فارما کے اندر تو سر میں نے اس پر تھوڑی ریسرچ کی ہم تو کرنی تک رہے لیکن پوشش کی سر ٹوپ ٹین کمپنی جی جیسے میں نے دیکھا نا تو سرلے پانچ نمبر پہ ہیں اور فروز دوے ہیں ساتھ نمبر پہ ہیں تو آپ نے کہا نا کہ ایسی ہم تو اپڑ لوگ کے شوکنگ ہیں نا تو آپ کی پورٹ فولیو کے اندر تو سرلے تھی نا نہیں میں اب آپ دکھیں کیا خیال ہے بیچ پہ سرلے پہ بہنگ کریں یا فروز دوے ہیں سب سے بڑا دسٹیویشن سیلس کس پہ نمبر فائپ پہ ہے سرلے نا اچھا ایک اور بات آپ سے کل بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کوئی حصہ ایک شیر بتائیں گے ماشاءاللہ آپ تو سب بھی اوپر ہی چلے گئے لیکن پھر بھی حصہ کو آپ کا باتا ہے آپ کا وعدہ بلکل بلکل میں بلکل آپ کے وعدے کو میں بھولا نہیں ہوں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب ہم بات کریں گے کیونکہ حسین صاحب میرے بڑے پرانے کالر ہے اور مجھے چھوڑتے نہیں جب تک کہ میں کوئی شیر نہ بتاؤں ان کو تو بہرحال حسین صاحب بیسٹ وے کے اندر ورکنگ کریں میں امید کر رہا ہوں یہ بیسٹ وے سمنٹ جو ہے آپ کو پرافٹ دے گی انشاءاللہ مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے دوست وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے پر کوشش کرنا بندے کا کام ہے تو میں نے جو اپنی کوشش کی ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں بیسٹ وے سمنٹ جو ہے اس پہ آپ کیجئے کام اگر بی ڈی بلو سی ایل ہے کمپنی کے ایبرویشن اس پہ آپ جائیے امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پورٹ فولیو میں اس کو رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اچھے میں یہاں جو بھی شیر بتا رہا ہوں آپ لوگ کو کوئی سٹے کے آئٹم نہیں ہے کہ حسین صاحب کہ آپ نے کہا کہ کل کیوں نہیں بڑھے جیسے سرل میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے دس دن پہلے بتایا تھا آج اگر بڑھ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جو پورٹ فولیو میں اس کمپنی کی جو تحقیقات کی تھی پورٹ فولیو میں رکھنے کے لیے اس کے فنڈمنٹل سٹرونگ مجھے نظر آ رہے تھے اس وجہ سے ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام سر عبدالصمی بات کر رہا ہوں ملتان سے جی عبدالصمی صاحب میں کوئی بہت زیادہ پرانا تو نہیں ہوں تقریباً ایک سال سے ہوں اور پہلے چھ ماہ میں نے آپ کا پروگرام نہیں سنا لیکن چھ ماہ سے جب سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں تو اگر کسی دن پروگرام نہ سن تو مجھے وہ لگتا ہے کہ اگلا دن جو ہے وہ انگائیڈیڈ ہی جائے گا تو آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے سر آپ کو میں ایک تجویز دینا چاہوں گا سر کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کے دن اگر پروگرام آپ ویڈاوٹ کالز کریں تو وہ ہمارے لئے زیادہ بینیفیشنل ہوگا آپ سے سیکھ سکیں گے اور میں ریگولر کالر تو نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایسے تھوڑی دیر میں یا تو بتا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کالر آپ سے پوچھ لیتے ہیں دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا جس طرح آپ کے ریگولر کالر ہیں حسین میمن کراچی اس طرح کے اچھے کالرز کو آپ اسے دن انوائیٹ کریں اپنے پروگرام میں میں تو سب کو انوائیٹ کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہ پروگرام کا فارمیٹ اس لیے بنایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں حرفن مولا نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی بہت بڑا تیس مار خان ہوں میرے ایک چھوٹا سی جو سوچ ہے نالج ہے میں آپ تک شیئر کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کو جب اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کالرز کو میں کیوں انوائیٹ کرتا ہوں میں آج آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے سوالات ہوتے جیسے کہ آپ نے خود نے کہا جیسے حسین میمن صاحب کرتے ہیں حسیب صاحب ہیں اور مختلف اور میرے ریگلر کالرز ہیں تو وہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو شاید میرے ذہن و گمان میں نہیں ہو جو آپ لوگوں کے کوششنز ہوتے ہیں اور اچھا میں آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے بھی میرے پاس کالرز ہیں اور میرے جو دوست حباب ہے جو اچھی ان کے اپنی ریسرچ ہے میں تو ان کو بھی دعوت دیتا ہوں آئیں اس پینل کو یوز کریں اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں دیکھیں اگر میں ایک پروگرام صرف اپنا کرنا چاہوں وہ بھی میں کر سکتا ہوں مگر میں زیادہ تر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو انفارمیشن شیئر کروں اور پھر ساتھ مل کے جو پروگرام کرنے کا مزہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے ایک اور کالر سے بات کرتی جی اسلام علیکم اللہ کا شکر کون سا بول ہے سلمان بات کر رہا ہوں جی سلمان ندیم صاحب یہ اپنا اس کا میں یہ کنفرم کرنا تھا آپ سے ہم نیٹ ورک کے حوالے سے ویڈشف میں سٹا اسٹا اسٹا ہے تو اس میں کیا دوبارہ مومنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں میں نے آپ لوگ کو یاد ہوگا شروع شروع میں جب یہ تیرہ چودہ روپے پہ جا رہا تھا میں بول بول کے تھگیا تھا پلیز اس شہر پہ معتات رہیں معتات رہیں میں نے یہی کہا تھا یہ دو ڈھائی روپے کے شہر جو ہے تیرہ چودہ تک چلے گئے میڈیا انڈسٹری ایسی کوئی کمان نہیں رہی ہے کہ میں کہوں کہ جی بہت پیسے کمان رہے ہیں اس میں بہت فائدہ ہوگا میڈیا انڈسٹری بھی اس وقت سبائیول پہ ہیں اور جہاں ہم نیٹ ورک کی اگر ہم بات کریں اس کی ریٹنگ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنی ٹاپ ریٹنگز میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو تیرہ چودہ پہ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں یہاں پہ جو مومنٹ بن رہی ہے وہ ایک سینٹیمنٹس ہوتا ہے پہلے تو یہ کہا گیا آتا جی ڈاریکٹرز کو چینج کرنے کا سلسلہ آ رہا تھا تو ایسے قسم کے گیمز جب ہوتے ہیں تو پھر والیوم آتا ہے اور پھر تیرہ چودہ تک چلے جاتے ہیں یہاں پہ اگر میں سمجھتا ہوں اس موجودہ پوزیشن میں چھے روپے اور دو روپے کے درمیان جو ہے تو یہ شہر سمجھ میں آتا ہے اس سے اوپر مجھے یہ شہر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے اس کے سینٹیمنٹس اوپر تک ہو بارحال کالر سے بات کرتے جی اسلام علیکم اللہ کا شکر جی اس کے بارے میں میں مزید تحقیقات کر کے کل بتاؤں گا کیونکہ اس وقت جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے سب لوگ کے پاس ہیں مگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں نہ کہ آگے جا کے اس شہر کو لینا چاہیے یعنی اس کے لیے ہمیں بہت پڑھنا پڑتا ہے تجزیہ کرنا پڑتا ہے مختلف ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو ہم دوستوں کے ساتھ جو ہمارے جو لائک مائنڈڈ جو دوست ہوتے ہیں جو ریسرچ آنیلسٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اس کے تجزیہ کرتے ہیں پھر تحقیقات کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یار یہ شہر لینا چاہیے یا نہیں تو موجودہ پوزیشن پہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے جتنی آپ کو تو میں آپ کو غلط بیانی کے ساتھ کبھی بھی کوئی بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے میری ایک الفاظ سے آپ کے لاکھوں کے نقصان ہو جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ لوگ کو ایسی کوئی غلط انفارمیشن دوں یا رومرز دے دوں مجھے بولنے میں سیکنڈز لگے گا ہاں جی بہت اچھا ہے کیا ہے مگر میرا جو مقصد اس پروگرام کو فوت ہو جائے گا میں نہ کبھی بہت اچھا ہے بولتا ہوں نہ بہت برا بولتا ہوں جب تک کہ میرے علم میں نہیں ہو جب تک میں نے ریسرچ نہیں کیا چار پانچ لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ بحث کر کے اس مختلف پوائنٹس کو لے کے جب تک میں ورک نہیں کرتا میں آپ لوگ کو پروگرام میں کبھی بھی نہیں بتاتا جیسے کہ میں نے جتنے شیئرز آپ لوگ کو بتائیں پورٹ فولیو میں رکھنے کے لئے میں نے آپ لوگ کو بتائیں میرے خیال سے اب تو سولہ سترہ شیئر ہو گئے ہیں میں نے جو آپ لوگ کو پورٹ فولیو میں رکھنے کے لئے کہا ہے اگر آپ نے ان شیئرز کو سمالا ہوگا تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں آپ نے اچھے خاصے پیسے کمالی ہوں گے میں سمجھتا ہوں ابھی میری انفارمیشن کے مطابق تقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ تو آپ نے کمائی لیے جس دن سے میں نے پروگرام کیا اور آپ کو بتایا تو اگر تیس سے چالیس پرسنٹ کمالی ہے تو ویری گوڈ میرا مقصد پورا ہو گیا مگر آپ نے انشاءاللہ اور کمانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو وہ باتیں بتانی ہیں جس سے آپ سٹاک مارکٹ کے اندر کہیں بھی رہ کے کام کر سکتے ہیں اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں یہی وجہ ہے کہ میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں جتنے انیلسٹ ہے جتنے ریسرچ ہے ریسرچ ہاؤسز میں کام کریں آئیے آپ کا نام بھی میں لوں گا آپ کی ریسرچ کی تعریف بھی کروں گا اگر ریسرچ اچھا ہوگا آپ اپنے ویوز دیجئے اگر میں نہیں تو کم سے کم عوام اس کا فائدہ اٹھائے گی کیونکہ یہ دیکھیں جتنی عوام فائدہ اٹھائیں گے اتنا آپ کو دعائیں ملیں گی تو اس لیے ضرور میں نے بہت سے وقت مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کچھ ریسرچ ہاؤسز کا نہیں جی ہم تو صرف بیچتے ہیں ریسرچ نہیں جی ہم تو صرف اپنے پریمیم اکاؤنٹ ہولڈر کو دیتے ہیں یہ جو ہے نا یہ آپ کا ایک جسے کہتے ہیں نا امانت ہوتی ہے اس امانت کو لوگوں تک پہنچائے ہیں یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس نہیں ہے اور جتنا آپ لوگوں کو دیں گے آپ کے پاس اتنا ہی علم آئے گا اور راہہ سوال پیسے کی کیونکہ ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ صاحب گوڑا گھانس سے دوستی کریں تو کھائے گا کیا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ گوڑے کے پاس بے شمار میدان ہے اور جتنی قدم وہ آگے بڑھے گا اتنی نئی گھانس ملے گی اگر اسی جگہ پہ وہ کھاتا رہے گا تو وہ گھانس ختم ہو جائے گی اور بعد میں مٹی کھائے گا تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لئے کہ گوڑا گھانس سے دوستی کیسے کریں جی ہاں گھانس سے دوستی کریں تاکہ اوپر کا جب گھانس کھائے گا نیچے سے نئے گھانس نکلیں گے اور آگے چلتے چلیں اسی طرح علم آپ لوگوں تک دیں اور آگے چلتے جائیں دولت خود بخود آتی ہے یاد رکھیے گا دولت کے پیچھے نہ بھاگیں انسانیت کے پیچھے بھاگیں تو دولت خود آئے گی بہرحال یہ تھوڑی فلسفکل بات ہو جائے گی پھر کیونکہ میں سٹاک مارکٹ کا شو کر رہا ہوں اور انہی باتوں کو لے کے بعض وقت جو ہے نا میں پٹھوی سے اتر جاتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں سر سٹاکس کی بات کیا کریں بہرحال زندگی بھی ایک سٹاک مارکٹ ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے نظر رکھنا ہے ہمیں ہر سٹاک پہ اور اپنے ہر قدم پہ کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا عملن کریں گے کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں عملن وہ کام کریں مگر دل سے کم دماغ سے زیادہ تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ میرے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے مگر کوشش کرتا ہوں زیادہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں کچھ شیئرز بتاؤں جس سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو مگر یہ سب آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں گے کیونکہ یہ سب باتیں میں جو کہہ رہا ہوں ایک خلوص دل سے محبت سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس میں میرا کوئی لالچ نہیں ہے بہرحال ایک چیز کی ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے لوگ ہمارے پروگرام میں آئیں اور انفارمیشن دے تاکہ سب کا بھلا ہو بہرحال آج کے لئے اتنہ ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو کل پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ